ویلکم ٹو کیمیسٹری اکیڈمی سٹوڈنٹس آج کے ویڈیو میں نیٹ انگزام کے لئے موسٹ امپورٹنٹ کوئسٹن لے کر رہے ہوں چپٹر کا نام ہے جو دی اینڈ ایف بلوک ایلیمنٹس سب ہی کوئسٹن وہ ہی ہیں جو پچھلے سالوں میں پیپر میں آ چکے ہیں تو ہر کوئسٹن کے بدلے میں آپ کا ایک کنسپٹس کلیر ہوگا تو اس ویڈیو کو پورا دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ بہت سارے آپ کے کنسپٹس کلیر ہو چاہیں گے کوئسٹن میں پوچھا گیا کہتا سکین ایم کا ٹامنگ نمبر ٹونٹی ون ہے اس ار ٹرانزیشن ایلمنٹ بٹ زنگ کا ٹرانزیشن ایلمنٹ نہیں اس کی وجہ کیا ہے تو اب نے بس یہ چیزیں ان میں رکھنا ہے کہ اگر کسی کے دی آر بیٹلز پارشلی فیلڈ ہو تو وہ ہمارے پاس ٹرانزیشن ایلمنٹس ہوتا ہے اور اگر کسی کا دی آر بیٹلز کمپلیٹلی فیلڈ ہو تو ہمارے پاس ٹرانزیشن ایلمنٹس نہیں ہوتا تو سیمپل کنسپٹ کیا ہوگا چونکہ یہ مارے پاس زنگ تھارٹی ٹرانزیشن ایلمنٹس ہے تو اس کا آپ آنس دے ساتے ہیں سیمپل دیکھیں ان میں سے کون سا آپشن اس کا کریکٹ ہوگا تو آپ دے ساتے ہیں کہ اس میں جو آپشن نمبر ہے جی بی آپشن دیکھیں ٹھیک ہے ان کیس آف سکینڈیم 3D آر بیٹلز آر پارسلی فیلڈ ٹھیک ہے بٹ زنگ آر کمپلیٹلی فیلڈ تو اس لئے اس قرصن کا بی آپشن کریکٹ آپشن ہوگا بس اس کا دی آر بیٹلز کمپلیٹلی فیلڈ وہ ٹرانزیشن ایلمنٹس نہیں ہوگا جس کا کمپلیٹلی فیلڈ نہیں ہے وہ ٹرانزیشن ایلمنٹس ہوگا دیکھیں آئین کا کلر چیک کرنے کے لئے ہم نے سیمپل انپیئڈ الیکٹرون چیک کرنے ہوتے ہیں اگر کسی کے پاس انپیئڈ الیکٹرون ہیں تو وہ کلر شو کرے گا اور اگر کسی کے پاس انپیئڈ الیکٹرون نہیں ہے تو وہ کلر شو نہیں کرے گا اگر سکینڈیم پلاس 3 کے بات کیجئے تو یہ کلر لیس ہے کیونکہ سکینڈیم پا اٹومک نمبر جو ہوتا ہے ٹونٹی وان ہوتا ہے ٹھیک ہوگا یعنی کہ اگر الیکٹرون کنفیگیشن دیکھی جائے یہ آرگون آئے گا ٹھیک ہے جی فور ایس ٹو آئے گا اور تھری ڈی وان آئے گا لیکن اگر سکینڈیم پلاس 3 کے بات کیجئے تو اس کا مطلب ہے اس میں سے تین الیکٹرون نکل جانے ہیں تو باقی پیچھے کے بچے گا صرف اور صرف آرگون بچے گا ٹھیک ہے فور ایس بھی کیا جانسے اور تھری ڈی بھی گیا جنہاں کی اس کے پاس کوئی بھی انپیئڈ الیکٹرون نہیں ہیں تو اس لئے سکینڈیم جو ہوگا سکینڈیم پلاس 3 یہ کلر لیس ہوگا اور اگر کس کے پاس ڈی آرگٹلز کے اندر انپیئڈ الیکٹرون آجیں تو کلر شو کرتا ہے اس کے پاس نیکسٹ کرسن آتا ہے مارے پاس مانگ دا فالنگ سیریز اس ٹانزیشن میٹلز دا ون وہ آل دا میٹلائنز تھری ڈی ٹو الیکٹرون کنفیشن کہتا ہے ان میں آپ دیکھ ساتے ہیں چار چار کے پیر دیا گیا ٹھیک ہے جیسے کہ ٹائٹینیم پلاس 3 ونیڈیم اکرو میں میگانیز ہے آپ نے بتانا ہے ان میں سے کونسا ایسا آپشن ہے جس میں لاسٹ پر تھری ڈی ٹو ہی آرہا ہے سبھی کی قیس میں تو اس قیسٹن کا ڈی آپشن کریکٹ ہے کیونکہ جب آپ ان کی الیکٹرون کنفیشن لکھیں گے تو ان سبھی کے لاسٹ میں تھری ڈی ٹو ہی آئے گا میں آپ کو دکھا بھی دیکھتا ہوں کی الیکٹرون کنفیشن آپ دیکھ ساتے ہیں یہاں پہ جب ٹائٹینیم کے ہم لوگ لکھتے ہیں ٹائٹینیم پلاس 2 کی الیکٹرون کنفیشن لکھتے ہیں تو لاسٹ پر تھری ڈی ٹو آرہا ہے بنیڈیم پلاس 3 کی لکھتے ہیں تب بھی تھری ڈی ٹو آرہا ہے کرومیم پلاس 4 کی لکھتے ہیں تب بھی تھری ڈی ٹو آرہا ہے اور میگانیز 5 کنفیگریشن اس کوریکٹ فور آئرن آئرن کا ٹومیس نمبر اتر ٹوانٹی سیکس ہوتا ہے تو ان میں سے آپ نے بتانے کہ کوریکٹ الیکٹرون کنفیگریشن کونسی ہے تو چونکہ یہ ہمارے پاس ٹرانزیشن ایلیمنٹس ہیں تو اس کیس میں ہوگا کیا جہاں پہ آرگن آئے گا آرگن کے بعد فور ایس ٹو آئے گا اور اس کے بعد ٹری ڈی آئے گا بات کے سمجھا رہی سارے بچوں کو انہیں کہ لاسٹ پہ یہ چیز آئے گی تو آپ دے ساتھیں اس کیس میں آرہی جہاں لاسٹ پہ فور ایس آرہ اور ساتھ میں تری ڈی سیکس آرہی یعنی کہ آرگن تک ہوتے ہیں ایٹین الیکٹرون اس کے بعد دو الیکٹرون یہ ہوگی ٹوانٹی ہوگی اور لاسٹ پہ سیکس الیکٹرون یہ ایڈ کر دے تو یہ ٹوٹل ہوگی ٹوانٹی سیکس تو اسی لئے اس قیسٹن کا ڈی آپشن کریکٹ یعنی کہ یہ والی الیکٹرون کانفیگیشن اس کی کریکٹ ہے اس کے پر نیکسٹ قیسٹن آتے ہے which one of the following has more unpaired ڈی الیکٹرون ان میں سے کس کے پاس unpaired الیکٹرون سب سے زیادہ ہوں گے بات کے سمجھا رہی پہلے نمبر پہ نائٹرون پلاس 3 دیا گیا پھر فی پلاس 2 اور پھر اس کے پاس کوپر پلاس 3 آگیا اس کا کریکٹ آپشن ہے بی آئرن ف ای پلاس 2 اب یہ کس طرح کریکٹ ہے اس کے پاس 4 unpaired الیکٹرون ہوتے ہیں اس میں آپ کو الیکٹرون کانفیگیشن درہاتا ہوں تو دیکھئے یہ آرگن تک ہوگے 18 الیکٹرون یہ دو ایڈ کرنے سے ہوگے 20 اور یہ 6 ایڈ کرنے سے ہوگے 26 الیکٹرون ہوگئے اب 26 جب ف ای پلاس 2 کی بات کی جائے تو اس کا مطلب یہ 4 ایس والے الیکٹرون دو یہ جان سے نکل جائیں گے تو باقی پیچھے 3 دی والے بچیں اس کے اندر آپ دے ساتھ 1 2 3 4 4 unpaired الیکٹرون ابھی بھی present ہیں 2 الیکٹرون نکلنے کے باوجود تو اس لئے کیا ہوگا کہ اس کا correct option کون ہوگا f 2 یعنی f 2 کے پاس 4 unpaired الیکٹرون ہوتے ہیں اس کو الیکٹرون configuration of transition elements is exhibited بھائی کہ جو مارے پاس transition elements ہوتے ہیں ان کی الیکٹرون configuration کو ہم لوگ کس طرح ظاہر کہتے ہیں تو اس کا c option correct option نہیں ہوتا ہے کہ اگر فرض کرتے ہیں n کی value 4 put کرتے تو answer آجائے گا تو 4 میں سے 1 minus کریں گے تو 3 d 1 2 10 1 2 10 کا مطلب scanning کے case میں 3 d 1 ہوتا ہے ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد next جو ہوتا ہے پھر 3 2 3 3 3 4 end zone option ہوگا next question آتا ہے the electron configuration of 4 elements are given below here 4 elements which one element does not belong to the same family لیکن میں سے element ایسا ہے جس electron configuration ہے وہ اس جنگ آپ سمپل کہہ ساتھ تھے کہ اس کی جو electron configuration وہ اس family کی نہیں ہے آپ سمپل آپ دے ساتھ تھے کہ 5 dr ساتھ میں ساتھ d orbital present ہے اس میں d orbital present ہے اس میں d orbital present اس کا مطلب یہ تین وں chan correct option ہوگا یہ بیچ میں نہیں آئے گا next question آتا ہے identify the correct statement یہ آپ دیکھتے سکرین shot بھی لے ساتھ ہیں اس کا need to 20 2020 میں question آ چکا ہے اس screenshot لے لیں اور دیکھیں کون statement incorrect ہے میں آپ بتا دی تے is d option correct question d option میں دیا آگیا ہے کہ جو chromium ہے نا cr o 4 کے اندر اور cr 2 o 7 کے اندر ان کا oxidation state ہے وہ same نہیں ہے جب que cr 4 minus 2 2 2 7 دونوں کے اندر oxidation state نا chromium کی وہ same ہے تو اس لئے اس کا d option according to question incorrect statement ہے ٹھیک یہ پہ لکھا are not same not نہیں ہے بلکہ یہ same ہوتے تو اس لئے statement incorrect ہے اور d option is correct option next question آتا ہے calculate spin only magnetic moment of chromium plus 2 iron بات کے سمجھا دیں اب ہم نے کیا کرنا magnetic moment calculate کرنا magnetic moment کے لئے سب سے m چیز جو ہے نا وہ اس کے پاس ہوتے unpaid electron unpaid electron معلوم کرنے کے بعد آپ لکھنا ہوتے n into n plus 2 whole scale root تو اس کے آپ پاس کیا جاتے magnetic moment آجاتے اب chromium plus 2 کے پاس 4 unpaid electron ہوتے ہیں تو اس لئے n کی جگہ پر 24 جگہ 24 جب 24 کا scale root لیں گے تو ہمارے پاس آجے گا approximately 4.90 بہر magnet 4.90 تو اس کا b option دے ساتھ ہے 4.90 بہر magnet آرہا ہے تو simple آپ نے کیا کرنا unpaid electron calculate کرنے unpaid electron calculate کرنے کے بعد simple آپ نے کیا کرنے value put کر دیں اس طرح n ki n unpaid electron تو اس question کا b option correct option ہے اب بات کرتے ہیں ہم next question کی کہتا magnetic moment 2.84 bohar magnet is given by simple سا ٹکر بتاتا ہوں آپ کو magnetic moment سے related اب دیکھیں جس بات ہو رہی اس کے پاس 2 unpaid electron ہیں اک روم کے بات کی جائے تو اس کے پاس 4 unpaid ہوتے اور اس کے پاس 1 unpaid electron ہوتے تو آج میں دیکھ ساتے 2.84 شروع پہ 2 ہے اس کا مطلب ہے اس کے پاس 2 unpaid electron ہوں گے تو اس لئے 2.84 بہر many ton ہے نکل پلاس 2 کا magnetic moment ہے اس پر next question آتا ہے which of the following process does not involve the oxidation of iron پہ option دیئے گئے وہ سارے option میں سے ایک option ایسا ہے جو oxidation of iron کے انتیجے میں نہیں بنا اس کا option correct ہے formation of feco taken 5 from iron یہ process ہے نا oxidation process نہیں ہے باقی سبھی جو ہے نا یہ تینوں کے تینوں کیا ہوتے oxidation of iron کے انتیجے بنتے سارے لیکن پہلا option جو ہے oxidation of iron کے انتیجے میں نہیں بنتا اس لئے اس question کا a option correct option ہوگا اس کے بعد آتا ہے next question which of the following statement about the interstitial compound is incorrect اس کا d option correct ہے یہ پہ d option میں لکھا کہ they are chemically reactive جا جو ہمارے پاس ہوتے interstitial compound ہوتے ہیں وہ chemical reactive نہیں ہوتے یعنی وہ chemical کیا ہوتے ہیں وہ inert ہوتے ہیں تو question میں تو پوچھا گیا ہے کہ مارے پاس incorrect statement پوچھے گئے تو باقی تینوں statement جو correct ہیں جب کہ یہ statement یہ incorrect ہے تو اس لئے question میں incorrect پوچھے گئے کہ کون سی ہے تو اس لئے مطلب ہے کہ d ہی incorrect ہے کہ یہ interstitial compound ہوتے یہ مارے پاس chemical reactive نہیں ہوتے جب کہ یہاں پہ لکھا chemical reactive اس کے پر next question آتا ہے ہمارے پاس identify the alloy containing non metal as a constant اس کا a option correct ہے کیونکہ اس کے اندر کیا ہوتا metal plus non metal ہوتے باقی steel کے اندر metal plus metal ہوتے اس کے اندر metal پاس metal ہوتے اور bronze کے اندر بھی metal پاس metal ہوتے اور صرف اور ان وار جو ہے یہ metal اور non metal کا مکس ہے اس لئے question کا option میں پوچھا کہ non metal کس کے اندر پیزن ہے صرف اور اس کے اندر پیزن ہے باقی سبھی کے اندر صرف اور صرف metals ہی پیزن ہے اس کا next question آتا ہے the catalytic activity of transition elements and their compound is supplied by mainly two simple اس کہنے کا مطلب ہے جو catalytic activity ہوتے وہ کس چیز کو شو کرتی ہے transition metal کی یہ transition metal کی کس کو شو کرتی the ability to adopt variable oxidation state catalytic activity جو ہوتی ہے variable oxidation state کو adopt کھانے کو شو کرتی ہے اس question کا c option collect catalytic activity کا تعلق تج اس کے ساتھ variable oxidation state س ایک next question آتا ہے ہمارے پاس the number بھی ڈیا گیا hiest third ionization enthalpy تو ان چاروں میں سے third ionization enthalpy کس کی سب سے زیادہ ہوئے تو اس کے لئے سیمپل ہم کیا کریں گے میں آپ کو بتا دیتا ہوں third ionization enthalpy اگر میگانیز کے بات کی جائے 3260 ہوتی ہے کروم ان کے بات کی جائے 2990 ہوتی ہے اسی اگر آرڈر دیکھا جائے تو مارے پاس c option correct option ہوگا ٹھیک ہوگا مارے پاس جو میگانیز ہیں اس کی سب سے زیادہ 32 ہے اس لئے اس کا c option correct option ہوگا سب سے زیادہ ہی third ionization enthalpy پوچھی گئی ہے تو c option correct option ہوگا اس کے next question آت ہمارے پاس four successive member of the first series are given below standard potential value has the positive sign اگر کے values بات کی جائے پہلا negative ہے دوسرا negative ہے تیسرا positive ہے اور چوتھا پھر سے negative ہے تو c option correct c میں آپ دے ساتھ ہے copper دیا گیا ہے پہلے دو کا negative ہوگا اور چوتھے کا بھی positive ہوگا اس پر next question آت ہے are both color in aqua solution میں نے اوپر بھی ویڈیو میں بتایا ہے کہ جو ہمارے پاس اگر کس کے پاس unpaired electron ہوں گے تو color show کرے گا اور جس کے پاس unpaired electron نہیں ہوں گے وہ color show نہیں کرے گا تو اگر b option کے باگ کی جائے تو nickel plus two اور titanium plus three جو ہے نا ان کے پاس unpaired electrons ہوتے ہیں تو اس لیے یہ color show کریں گے اس پر next question آتا ہمارے پاس کتھ which of the following iron will exhibit color in equal solution کون سا iron جو color show کرے گا تو میں نے ابھی بتایا کہ جس کے پاس unpaired electron ہوں گے وہ color show کرے گا اور جس کے پاس unpaired electron نہیں ہوں گے وہ color show نہیں کرے گا تو اس میں ٹائٹین plus 3 ہے اس پاس unpaired electron ہوتے تو اس لئے color show کرے گا باقی تینوں جو energy color show نہیں کریں گے اس پر next question آتا ہے ہمارے پاس next question is the equal solution continue which one of the following iron will color less ہے تو آپ نے بتایا کہ جس کے پاس unpaired electron ہوں گے وہ color show کرے گا جس پاس پلاس 3 کے بات کی جائے تو scandin پاس ہوتے 21 electron ہوتے ہیں اور اگر scandin plus 3 کے بات کی جائے تو اس کی electron konfigation میں صرف اور آرگن ہی آرہا ہے 3 2 0 آرہا ہے تو اس طرح scandin جو ہے color show کرے گا next question آتا ہمارے پاس which one of the following electron کی تداد زیادہ ہوگی اتنے ہی oxidation state show کرنے کے chances زیادہ ہوں گے تو اگر پہلے نمبر والے کے بات کی جائے تو اس کے پاس پانچ اور ایک چھ ہے دوسرے کے بات کی جائے تو پانچ اور دو سات ہوگے تیسرے کے بات کی جائے تو اس کے پاس پانچ اور بات کی سمجھ رہی تو کوئیس میں پوچھ میکس نمبر of oxidation state کون شو کرے گا تو میں نے ابھی بتایا جس کے پاس سب سے زیادہ ہوں گے تو وہ سب سے زیادہ ویڈیابل oxidation state شو کرے گا تو